کیمیہ گری چینل کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرکری سلور میٹل ٹیسٹ پارٹ تھری پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس میٹل کا پترہ بنایا تھا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اب ہم نے اس کو نائٹرک ایسڈ کرنا ہے یعنی کہ شورے کے تضاب کے اندر ایک بیکر میں ہم نے اس کو ڈال دیا جیسے آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں جیسے ہی چاہے سلور ہو کوئی بھی میٹل ہے جیسے ہی اس کو تضاب شورہ یعنی کہ نائٹرک ایسڈ میں ڈالتے ہیں تو فوراں وہ اس کو کھانا شروع نہیں کرتا جیسے آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں ابھی نائٹرک ایسڈ یعنی کہ شورے کا تضاب تھنڈ ہے اور اسی لیے اس کو یہ میٹل کو نہیں کھا رہا اب بہت سارے لوگ یہ چیز جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو میٹل ہے یا ہماری جو سلور ہے وہ تضابی جبکہ وہ تضابی نہیں ہوتی اب دھوپ میں میں نے اسے رکھا تھا تو کچھ تھوڑی اسی اس کے اندر تبدیلی آئی ہے جیسے کہ نائٹرک ایسڈ آپ کو دودھ کے کلر کا نظر آ رہا ہے ابھی بھی اس کو یہ تضاب نہیں کھا رہا اب کافی لوگ جو کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو مرکریہ یہ تضابی ہو چکا ہے جبکہ وہ تضابی نہیں ہوتا یہ سلور بھی تضابی نہیں ہوتی کیونکہ جب تک شورے کے تضاب کو ہم گرم نہیں کریں گے یہ سے نہیں کھائے گا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں گیس برنر کے ساتھ اسے میں نیچے سے ابرک کے پترے کے اوپر میں نے رکھا ہو رہا اور اس کو ہیٹ کر رہا ہوں جیسے جیسے اس کو ہیٹ کروں گا اور شورے کا تضاب گرم ہوگا تو یہ اس میٹل کو کھانا شروع کرے گا یعنی کہ جیسے ہی یہ ہیٹ ٹمپریچر پکڑے گا تو اسے کھانا شروع کر دے گا اگر آپ گوھر سے ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں سے دھوان نکلنا شروع ہو چکا ہے اس کے باوجود ابھی ابھی اس کو یہ نہیں کھا رہا اب میں نے ویڈیو کو کچھ سکپ کیا بیچ میں سے اگر ساری ویڈیو دکھاؤں گا تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی اگر آپ نے پیچھے والا پارٹ نہیں دیکھا ویڈیو کا تو وہ آپ جا کر سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر مرکری سلول میٹل ٹیسٹ پارٹ ٹو اس کے تین پارٹ ہے اب یہ تیسرا پارٹ چل رہا ہے پہلی دوسری اور تیسری ویڈیو میں جب آپ پوری طرح ویڈیو کو دیکھیں گے سنیں گے اور سمجھیں گے تب ہی آپ کو پریکٹیکلز کی سمجھ آئے گی تو اب شورے کے تضاب نے مرکری کو کھانا شروع کر دیا ہے جو کہ مرکری ہے نہیں اگر ویڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو وہ بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لیں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے تو جیسے ہی شورے کا تضاب گرم ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو شورے کے تضاب کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے اندر مختلف کیمیکلز یا مختلف آپ کی سمیات ہے وہ تیرا کیا جاتا ہے جیسے کہ اکثر میں نے آپ کو بتایا کہ چاندی کے اوپر یا ان کے سلول کے اوپر شنگرف کو قائم کر کے مارا جاتا ہے اور پھر اس کا مرکری حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کو تضاب کے اندر ایک سفید پاودر نظر آ رہا ہے ایک الگ غور سے توجہوں سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا ابھی شورے کے تضاب کی رنگت چینج ہونا شروع ہو چکی ہے یہ ساری ویڈیو آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کسی بھی میٹل کو ٹیسٹ کیس طرح کیا جاتا ہے اور آپ جا کر چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں کیمیا گری کو یہاں پہ پچھلی ویڈیوز بھی موجود ہوگی دوسرا چینل ہمارا سی جی پنساز سٹور اگر اس کو بھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں شورے کا تضاب جیسے جیسے گرم ہو رہا ہے اب یہ گرم کس طرح ہو رہا ہے اس کے نیچے ابرک کی شیٹ کے نیچے میں نے رکھا ہو رہا ہے بر جو کہ ہیٹ کر رہا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا پتر ہے میٹل کا یہ کھانا شروع ہو گیا اور پترے کا رنگت اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل سفید گلر کی ہو رہی ہے اور یہ ایک الگ پاوڈر بھی آپ کو اندر پڑا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارا تضابی میٹل ہے یہ ابھی تضابی میٹل نہیں ابھی جیسے جیسے مزید اس کو ہیٹ کریں گے تو نتیجہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا نائٹرک ایسڈ کی کپیسٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر زیادہ ہی تیز نائٹرک ایسڈ ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ملانا ضروری ہوتا ہے ٹائم کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے یلو کلر کا پیلے رنگ کا دھوہ نکلنا شروع ہو چکا ہے اور پترے کو بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو ہماری میٹل تھی اس کو اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ نائٹرک ایسڈ نے کھانا شروع کر دیا ہے آپ لوگ اس کو ڈریکٹ ہیٹ پر مت رکھئے گا آپ لوگ نے جب یہ کام کرنا ہو تو اس کو ریت جنتر کسی کڑائی کے اندر ریت ڈال کر تو اس کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ بھی کر نہ ٹوٹے کیونکہ مجھے تو کام کرنے کا طریقہ آتا ہے اسی لیے میں ڈریکٹ ہیٹ پر رکھ رہا ہوں اور اگر آپ گھور سے ویڈیو کو دیکھیں تو اب بلبلے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ نائٹرک ایسڈ اس پترے کو کھا رہا ہے اور بہت ہی سپیڈ کے ساتھ تو بہت سارے لوگوں کا جو ایک غلط مائنڈ ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آج جائے گی کہ جس سلور کو آپ لوگ تیزہ بھی سمجھتے ہیں سم ٹائم وہ تیزہ بھی نہیں ہوتی سب سے پہلے اس کو نرم ملائم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو نائٹرک ایسڈ کیا جاتا ہے تو جیسے جیسے یہ مزید ہیٹ ہوگی اور یہ اس کو کھائے گا جیسے ہی یہ شورے کا تیزہ بھی کھانا بند کرے تو مزید اس میں آپ شورے کا تیزہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ سم ٹائم اگر شورے کا تیزہ بھی کم ہے تو کپیسٹی اس کی پوری ہو جاتی ہے جو میٹل اس کے اندر جانی ہوتی ہے تو اگر شورے کا تیزہ بھی زیادہ ہے اور یہ اگر دوبارہ ٹھنڈا ہونے کی طرف جائے تب بھی یہ کھانا بند کر دیتا ہے لیکن یہاں پر یہ تیزہ بھی کھانا نہیں ہوا یہ ایک لیٹر والا بیکر میں نے استعمال کر رہا ہوں یا ہاف لیٹر کا بیکر تو آپ لوگوں نے چھوٹا بیکر لے لینا ہے اسی مطابق آپ نے اپنے مٹیریل کے مطابق کام کرنا ہے یہ 500 ایمل بیکر ہے تو اس میں اگر تیزہ بھی 100 ایمل ڈالیں گے تو اس کی ہائٹ کام ہوگی اسی لئے آپ اگر 200 ایمل کا بیکر لیں گے تو اسی مطابق ہوگی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کا سارا جو میٹل ہے وہ شورے کا تیزہ آپ کھا چکا ہے مزید ویڈیو لمبی ہو چکی ہے نیکسٹ پارٹ میں بات کریں گے